السلام علیکم زین موبائل لیب میں خوش آمدید ہماری موبائل ہارڈوے ریپیرنگ کی آج پانچویں کلاس ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو موبائل کے جو حصے ہوتے ہیں موبائل کے جو شیکشن ہوتے ہیں جیسا کہ سگنل کا حصہ ہوتا ہے اور سیم آئی سی اور چارجنگ آئی سی اور مختلف چیزیں ہیں موبائل میں بورڈ میں تو ہم آپ کو دوستو صرف یہ گائیڈ کریں گے کہ کون سے پارٹس جو ہیں وہ کس جگہ پر لگے ہوئے ہیں اور ان کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے تو میں شروع کیا دیتا ہوں یہ میرے پاس نوکیا کا بورڈ ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ سمجھانے کی اچھی طریقے سے کوشش کروں گا کہ آپ کو جو بات میں بتا ہوں وہ سمجھ آ جائے موبائل میں مختلف فنکشن ہوتے ہیں جیسا کہ موبائل میں باریک پین چارجر لگتا ہے تو اس کے پلس مائنس یعنی کہ گراؤنڈ اور پلس دو پوائنٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ہی چند پارٹس لگے ہوئے ہیں جن میں ایک فیوز لگا ہوا ہے اور ایک دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہاں سے چارجنگ کا رابطہ جو ہے وہ ان پارٹس سے اس کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ فیوز لگا ہوتا ہے اس کے بعد ایک بلیک کپیسٹر لگا ہوتا ہے جو کہ کوائل نمہ ہوتا ہے اس کے آگے یہ زینر لگا ہوتا ہے جو کریشٹل ہوتا ہے اور اس کے آگے ایک کپیسٹر لگا ہوتا ہے تو اس کی پہچان دوستو یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایک کریسٹل لگا ہوتا ہے ساتھ میں فیوز اور یہ بلیک کا پیسٹر ایز ایک وائل یہاں سے چارجنگ کے جو پوائنٹس ہیں ان کا کنیکشن یہاں پر ان پارٹس سے ہے اور یہاں سے یہ چارجنگ کا آئیسی لگا ہوا ہے اور اس کی پہچان خاص طور سے میں نے یہ بتائی تھی چارجنگ کی کہ اس کے ساتھ میں ایک بڑی سی موٹی سی ریسٹنس لگی ہوتی ہے یہ آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹنس لگی ہوئی ہے ایک بلیک کا پیسٹر اور ریسٹنس سے آپ کو نظر آرہی ہے یہ چارجنگ کا سکشن ہے نوکیا فون میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہی آئیسی لگا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا آئیسی لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک بڑی ریسٹنس لگی ہوتی ہے تو یہ نوکیا موبائل میں چارجنگ سکشن کی پہچان ہے اس کو دیکھ لیں آپ کہ نوکیا کے جو فون ہے ان میں اس قسم کی چارجنگ کے پارٹس ہوتے ہیں تو یہ چارجنگ کا حصہ ہے اس کے علاوہ موبائل میں LCD لائٹ کا حصہ ہوتا ہے یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پارٹس لگے ہوئے ہیں یہ والے تمام پارٹس جو ہیں یہ LCD لائٹ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں LCD اور کیپ ایڈ لائٹ کے لیے تو یہ 101 کا بورڈ ہے اس میں اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک ٹرانسٹر لگا ہوا ہے اور ساتھ میں کپیسٹر ہے اور جو یہ تین پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لائٹ کے پین آؤٹس ہیں یعنی کہ پوائنٹس جو ہیں وہ آؤٹ کیے ہوئے ہیں جن کا کنیکشن LCD اور کیپ ایڈ لائٹ سے ہے یہ کیپ ایڈ لائٹ ہے اور یہ جو پین آؤٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سافٹ ویر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگر موبائل کنیکٹ نہ ہو تو یہ جو پارٹس لگے ہوئے ہیں ریسٹنس اور کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ یہاں سے دوستو ان پوائنٹس کا کنیکشن ہے اگر موبائل کنیکٹ نہ ہو تو آپ یہ شیکشن چیک کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی ریسٹنس ٹوٹی ہوئی ہو یہ خراب ہو تو آپ اس کو چینج کر کے موبائل کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ پارٹس جو ہیں اس کے علاوہ موبائل میں میموری کارڈ کا جیک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیم جیک آپ دیکھ سکتے ہیں کمبو آئی سی لگا ہوا ہے یہ ایک آئی سی دونوں سیم ون اور سیم ٹو اور میموری کارڈ ایم ایم سی یہ ایک آئی سی تینوں چیزوں کے لیے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں یہ جو پارٹس لگے ہوئے ہیں اگر نوکیا کا کوئی اور فون بھی ہوگا تو اس میں یہ آئی سی ہوگا تو تینوں چیزوں کو کنٹرول کرے گا تو یہ اس کی پہچان ہے سیم ٹو کے یہ پارٹس ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اگر کوئی پوائنٹس بند ہو تو آپ یہاں سے یہ ریسٹنس چیک کر کے ریپلیس کر کے اسے سیم ٹو کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل میں سیگنل کا نظام ہوتا ہے یہ سی پیو کے ساتھ میں وائٹ فیلٹرز لگے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو یہاں سے اس کا آر ایکس ٹی ایکس لگا ہوتا ہے اور یہ سیگنل کا آئی سی ہے ٹرانس میٹر اور اس کے ساتھ میں اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ ایک تو اس کے ساتھ یہ آر ایکس ٹی ایکس لگا ہوتا ہے فیلٹر جو ہوتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ انٹینہ کا پوائنٹ لگا ہوتا ہے اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ سگنل آئی سی کے ساتھ میں نوکیا میں یہ سگنل کے لیے انٹی نسوچ ہوتا ہے یہ لگا ہوتا ہے یہاں پر تو یہ سگنل کے آئی سی کی پہچان ہے تو یہ ساتھ میں مائک لگا ہوا ہے مائک کے پارٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مائک کام نہ کرے تو آپ یہ چینج کر سکتے ہیں یہ چند پارٹس لگے ہوئے ہیں یہ بیٹری ٹرمینل ہے اور یہاں سائیڈ پر بی ایس آئی یعنی کے سینٹر والے پوائنٹس کے پارٹس لگے ہوئے ہیں ادھر ہی سائیڈ آواز کا جو فنکشن ہوتا ہے رنگر کے لیے یہ پارٹس استعمال کیے گئے ہیں یہ شیکشن جو ہے رنگر کے لیے ہے اگر رنگر کام نہ کرے اس میں ائرپیس کا جو کنیکشن ہے وہ بھی یہی سے ہوتا ہے ایک ہی سپیکر استعمال ہوتا ہے دونوں کام کے لیے تو یہ پارٹس جو لگے ہوئے ہیں یہ رنگر کے لیے اور ائرپیس کے لیے لگے ہوئے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کیے دیتا ہوں دوستو ویڈیو کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے یہ چارجن کے پارٹس ہیں یہ چارجن کے پوائنٹ یہ چارجن کے پارٹس اور یہ چارجن کا شیکشن ہے یہ سگنل کا آئی سی لگا ہوا ہے اس کی پہچان یہ پارٹس ساتھ میں لگا ہوتا ہے اور یہ آئی سی کمبو آئی سی لگا ہوا ہے سیم ون ٹو اور میمری کارڈ کے لیے اور یہ ٹرانسٹر لگا ہوا ہے ساتھ میں یہ ایل سی ڈی اور کیپیٹ لائٹس کے لیے ہوتا ہے اور یہ ٹارچ لائٹ لگی ہوئی ہے تو یہ چند جو پارٹس لگے ہوئے ہیں یہ ٹارچ لائٹ کے ہیں اور یہ آپ کو جو پارٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ ڈسپلے کے ہیں جب ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ایل سی ڈی لگانے کا طریقہ اور ریپیر کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو ان کے بارے میں مزید وضاحت کریں گے میرے پاس یہ ایک اور بورڈ ہے نوکیا کا جس کا سرکٹ تھوڑا سے مختلف ہے تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈ کیا دیتا ہوں اس میں دوستو بیٹری ٹرمیل دوسری قسم کے ہیں کیونکہ بیٹری کٹ والی استعمال ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ ایل سی ڈی لائٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوائل لگی ہوتی ہے اور کوائل کے ساتھ میں یہ پارٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسٹر لگا ہوا ہے اور ایک ڈی وڈ لگا ہوا ہے تو نوکیا فوند میں جو میرے پاس یہ نوکیا دو سو چھے کا بورڈ ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ لائٹ کا شیکشن ہے یہاں سے یہ لائٹ شیکشن ہے اس کے ساتھ کوائل لگی ہوتی ہے جہاں پر بھی شیکشن ہوگا وہاں پر کوائل ٹرانسٹر اور زینر ڈی وڈ بھی دوستو استعمال کیا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں یہ ساتھ میں بیلوٹوٹھ کا ایسی لگا ہوا ہے یہ ساتھ میں کرسٹل آئی سی بلوٹوٹھ کا لگا ہوا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ انٹینہ کا پوائنٹ لگا ہوتا ہے چھوٹا انٹینہ ہوتا ہے تو اس کا یہ پوائنٹ لگا ہوتا ہے یہ ہی پہچان ہے اس کی یہاں سے میمری کارڈ گجیک اتارا گیا ہے یہ میمری کارڈ کا ایسی لگا ہوا ہے اور یہ sim one two اور میمری کارڈ کے لئے کمبو آئیسی لگا ہوا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلے بورڈ میں دیکھا یہ چارجنگ کے پوائنٹس ہیں اور یہاں سے یہ جو پارٹس لگے ہوئے یہ تمام حصہ جو ہے یہ چارجنگ کا ہے تمام یہ جو شیکشن ہے یہ چارجنگ کا ہے یہ رنگر کا حصہ ہے رنگر کے پارٹس یہاں پر یہ دو پارٹس لگے ہوئے ہیں باقی اس میں الہدہ تو آئی سی ہے نہیں سی پو سے ہی کنیکشن ہے اور میں نے سیگنل آئی سی کی پہچان آپ کو بتائی تھی یہ وائٹ کپیشٹر وائٹ فلٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے ساتھ میں یہ فلٹر لگا ہوتا ہے اس کو آر ایکس ٹی ایکس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ آئی سی سیگنل کا لگا ہوا ہے تو یہ دونوں تینوں چیزیں جو ایک دوسری کی پہچان ہیں جیسا کہ سیگنل کے بڑے آئی سی کے ساتھ میں جو سی پو ہوتا ہے اس کے ساتھ میں وائٹ کپیشٹر وائٹ فلٹرز لگا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ فلٹر بڑا فلٹر لگا ہوا ہے آر ایکس ٹی ایکس اور ساتھ میں سگنل آئی سی ہے اور یہاں سے دوستو اگر آپ گھور کریں تو یہ لائن جاری ہے سگنل کی اور یہ انٹینے کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں یہ انٹینے کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ اس کا جو فکس مائک لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہینڈ فری کے پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہینڈ فری کے پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جو پارٹس لگے ہوئے ہیں یہ اور یہ پارٹس جو ہیں یہ ہینڈ فری کے ہیں یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو نوکیا دوستو چھے کا بورڈ ہے اس میں یہ ڈسپلے کے پارٹس لگے ہوئے ہیں ان میں سے یہ جو ساتھ والا حصہ ہے یہ کیمرے کے پارٹس ہیں یہ ایک چھوٹا کرسٹل آئی سی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کرسٹل آئی سی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سیم ون کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سیم ٹو کا جو کنیکشن ہے وہ جو یہ ریسٹنس ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے ذریعے کور کیا گیا ہے یہ تو میں نے آپ کو آج نوکیا کے بورڈ سے پہچان کروا یہ پارٹس کی تاکہ آپ کو جب آپ موبائل کو کھول لیں تو آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ ہم نے جو فائلٹ ریپیر کرنا ہے اس کے پارٹس کہاں پر لگے ہوئے ہیں مزید ویڈیوز میں ہم آپ کو ریپیرنگ کے مختلف طریقے اور مختلف آئی سی لگانے کے طریقے اور ریپیرنگ کے مکمل حل لیں وہ آپ کو بتائیں گے تو دوستو مزید یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ